دیکھیں راشد صاحب یہ ایک آپ نے بہت ہی اچھا کوششن کیا ہے کہ رگارڈنگ یہاں پہ جو بھی ڈیری فارم میں انویسٹ کرتا ہے چاہے وہ ایڈوکیٹڈ یوتھ ہو جس نے پروفیشنل ڈگری کیا یا کوئی اور انٹرپورنر ہو جس نے ڈیری فارم میں اس کشمیر میں انویسٹ کیا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو بھی انٹرپورنر یا بھی جو بھی نیو یوتھ اس میں انویسٹ کرتے ہیں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیری فارم میں نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایکسپیریانس نہیں ہے پہلے دو تین سال آپ کو خود کام کرنا پڑے گا یہاں پہ میں نے پرابلم کہہ دے کی ہے یہاں پہ کوئی ایڈوکیٹ یا پروفیشنل ہوتا ہے یا کوئی بھی آدمی ہوتا ہے اس کی سوچ دوسری ہوتی ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے اس ڈیری فارم ایڈوکیٹ یا وہ یونٹ جس کو ہمیں اتنی دیکھ بال کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہمیں اینیمل کے ساتھ کام کرنا ہے یہاں پہ ہمیں ٹیکنکلی ہمیں پہلے خود کو ساؤنڈ ہونا چاہے ہمیں پہلے خود ایکسپیریانس ہونی چاہے رگارڈنگ منیجمنٹ آگیز اینیل پھر ہم تھرڈ پارٹی جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں ہم یہاں پہ دیری فارم سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے ہی سوچتے ہیں کہ پھر ہم لیبر رکھیں گے لیبر ہمارے لیے کام کرے گا یہ ایمپوسیبل کیونکہ آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے منیجمنٹل پرابلم کیا دیری فارم میں ہوتی ہے یا آپ کو منیجمنٹ کی پرابلم پتہ نہیں ہوتی ہے تو ہاوکینیو ڈیریکٹیوار لیبر آپ اپنے لیبر کو کیسے ڈریکٹ کرو گی جب آپ کو اپنی ایکسپیرینس نہیں ہوگی یہاں پہ پہ پہلے ہوگی ہے انہوں پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا فارم کسی دھھرٹ پارٹی کو دیتے ہیں یا لیبر کو دیتے ہیں کہ آپ یہ فارم چلا ہو میں آپ کو ہے دریکٹری یا منیجنگ دریکٹرین یہ غاز نہیں ہے پہلہ پہلے ہوتی پہ just you have to sit out yourself we have to gain experience yourself you have to take concern of technical issues in dairy farming by yourself then you can guide then you can direct your sit-up what to do what not to do this is the problem here second important thing جو میں یہاں پہ دیکھا ہے جتنے بھی dairy farmers نے یہاں پہ commercialی invest کیا ہے دیری فارمیں یہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پروجینی کا دیکھنا ہے کیونکہ ملک تو ہوتا ہی رہتا ہے یہ گائے آج دس لٹر دے گی کل بیس لٹر یہ تو چینج ہونے والا ہی ہے لیکن جو پروجینی ہوتی ہے یہ امپورٹنٹ یہاں پر لوگ پروجینی پر دیان نہیں دیتا ان کا کیار نہیں کرتے ان کو پتہ نہیں ہے کہ پانچ مہینے کے پاس میرا پروجینی کتنا بڑا ہو جائے گا اگر اس کو میں ٹیکنکل یا سینٹیفیکلی اس کو میں فیڈ کروں یا اس کا خیال رکھوں تو میں کہاں سے کہاں تک پہنچوں سیکنڈ ٹھنک جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ صرف جو میں نے آپ کو بولا ہے کہ صرف دودھ کے پیچھے لگے ہیں یہاں پہ انٹر کاؤنگ پیرر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری گاہ کب کنسی ہونی چاہے اگر یہ آج اس نے ڈیلیوری دی اس نے آج بچڑا ڈیل کتنے مہینے بعد یہ پرگنٹ ہونی چاہیے یہاں پہ لیسٹ کنسرن ہے گاہ دودھ دیتی ہے پروانی ہے دودھ دیتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ پانچ چھے مہینے کے بعد یہ دودھ کم کرے گی پھر آہستہ آہستہ اس کی پروڈکشن کم ہو جائے گی اور یہ ڈرائی آف ہو جائے گی لیکن ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہماری گاہ آفٹر تھری منتز یہ کنسی ہونی ہونی چاہے گی اور ایک چیز جو میں یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں میں نے یہاں پہ زیادہ در جو بھی یوتھ ہے جو اس ڈیری فارم میں آنے چاہتے ہیں یہاں پہ اتنے پائن سے نہیں ہے کیونکہ راتو رات کوئی کرور پتی یا ملینئر نہیں بنتا ہے اس میں کوئی سٹرگل لگتی ہے تو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک یوتھ کو سٹارٹ کرنا چاہے پر ہم سمال نمبر آف آئینملز اگر ہمارے پاس پانچ گائی ہوں گی تو وہ ہمارے لئے بہت آسان ہوگا اس کو منیج کرنے میں کیونکہ ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے جب ہم خود ہی انیکسپیرینس ہے ہمیں بھی نالیج نہیں ہے کہ دیری فارم میں کیسی کرنی ہے تو بیٹر ہوگا کہ اگر ہم لیسٹ نمبر آف یونٹ سے سٹارٹ کریں گے چاہے پانچ گائی سے سٹارٹ کریں گے یا دس گائی سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ایک تو ہم انیمولز کا خیال ٹھیک رہکیں گے سیکنڈ ایمپورٹنٹ ٹھنگ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی بہت اچھی آئے گی اور ہماری جو بیس ہوگی بزنس کی یہ بہت سٹرانگ بنے گی کیونکہ آج ہمارے پاس پانچ ہے پانچ گائی جب پارچریٹ ہوگی جب ان کے بچڑے ہوں گے تو ہمارے پاس پھر پانچ اور پانچ دس انیمولز ہوں گے دس انیمولز کو ہم میرے خیال سے آسانی سے منیج کر پائیں گے جس کی ایکسپیرینس نہ ہو اور دیرے دیرے اس کے اندر پھر ایکسپیرینس بھی گین ہوگی اور اس میں خود ہی ایک کانپیڈنس کریٹ ہوگا کیونکہ یہاں پہ جب بھی میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یوتھ آر سٹارٹنگ منی یوتھ آر سٹارٹنگ سٹارٹنگ ڈیری فارمنگ بھائی لارج نمبر اف ڈیری کاؤز کوئی بیس لیتا ہے یا کوئی میں نے دیکھا ہے کہ تیس سے بھی آدھو نے سٹارٹ کی وہاں سے وہ کورے تھے ان کو ڈیری فارمنگ کی کوئی نالیج نہیں ہے ایسے یوٹیوب پہ دیکھ کے کوئی ٹیکنیکلی یا ٹیکنیکل ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں بنتا ہے کیونکہ پہلے آپ کو خود کرنا ہے پریکٹیکلی کرنا ہے کہ گائے گوبر کتنا کرتی ہے گائے کو دن میں کتنا پانی دینا ہے گائے کو گھاس کب دینا ہے کس سے ملک پروڈکشن انکیز ہوگی کون کون سے ایسے خیال رکھنے ہیں جس سے میری پروڈکشن ٹھیک رہے گی جس سے گائے کنسی ہو جائے گی یہ چیزیں دیکھنے ہوتے ہیں جب آپ کو خود کام کرو گے خود سٹارٹ اف کرو گے اور فارم میں کام کرو نیچرلی آپ کو ایکسپرینس گین ہوگی آپ کو دیرے دیرے کانفیڈنس گین ہوگا تو نیچرلی آپ کو پھر دیرے دیرے آپ کا فارم ایکسپینڈ ہوگا سیکنڈ امپورٹنٹ تھی جو میں نے یہاں کے یود جو بھی دیری فارم میں آئے ہیں یا جو بھی آنے چاہتے ہیں ان کو فیوچر سٹریٹیجی نہیں ہے وہ خود کو پانچ سال کے بعد دیری فارم میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ یہاں پہ پرابلم ہے یہاں پہ دیری فارمر ٹیمپوری بیسز یہاں پہ دیری فارم سٹارٹ کرتا ہے یہ ایک فیلئر کا ایک امپورٹنٹ کارڈ ہے ہماری کشمیر میں کیونکہ اس کو پلان ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے کیریئر اس دیری فارم اگر یہاں پہ دیری فارم کیونکہ دیوڈ کی دیمانڈ کتنی ہے ہماری بائی پروڈیکٹس جو دیوڈ سے بنتے ہیں چاہے سویٹس ہو چاہے گی ہو چیز ہو یا اور کوئی پروڈیکٹ ہو آپ دیکھیں دیمانڈ کتنی ہے ہم کتنا امپورٹ کرتے ہیں پنجاب سے ہم کتنا امول کتنا دودھیں ہم پہ بیجتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ ہو گئے لیکن آپ کو پہلے سمال لیول پہ سٹارٹ کرنا ہے دیرے دیرے آپ کو ایسا بزنس پلان بنانا ہے ایسے فیوچر سٹیٹیگی بنانی ہے تاکہ آپ نیکسٹ ٹین یئر میں ایک بہت ہی اچھے انٹرپرنر ہو جہاں تک میں نے یہاں پہ ایکسپیرینس کی ہے جہاں تک میرا فیلڈ نولیج ہے تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ایک ڈیری فارمر یہاں پہ پانچ گائے سے لگو پندرہ ہزار مہینے کماتا ہے اور ان کے بچڈے اگر دیری فارمر کو آئے ان بجڈوں کو بچانا کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جو بھی کمرشنلی دیری فارمنگ کرتے ہیں لگ بگ ان کو تیس پریٹی شد موٹلٹی ہوتی ہے اگر ایک فارمر کے پاس دیری کمرشنل دیری فارمر کے پاس دس گائے ہیں اور دس میں سے دس پریگنٹ ہے پھر پارچریٹ ہو گئی ان دس بجڈوں میں سے صرف سات بجڈے تین بجڈے ان میں سے مر جاتے ہیں مرنے کا کارنٹ کیا ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے فارمر نگلی جنس کیونکہ ہماری یہاں پہ جو پریگننسی کا ٹائم ہے پارچریٹن کا ٹائم یہ زیادہ تر ونٹر میں رہتا ہے ونٹر میں ہمیں سردیاں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں اور جو بھی نیو بارن ہے چاہے ہیومن کا ہو چاہے ہمارے انیمالز کا ہو تو وہاں پہ ہائپو تھرمیا سردی کا بہت ہی خطرہ رہتا ہے سردی سے ان کا ہائپو تھرمیا ہو جاتا ہے اور نیچرلی ان کو پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے یا میں نے یہاں پہ دوسرا کارنٹ دیکھا ہے وہ ہے کاف سکورز بجڈے میں ڈہیریا لگ جاتا ہے یہاں پہ کوئی کاف فین نہیں کریٹ کرتا ہے یا کاف فین بناتا ہی نہیں ہے ویننگ کی بات ہم کرتے ہی نہیں وہ گائے کے سامنے بجڈیو کو بانتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے یہاں پہ فارمرز کو اپنے فارم میں انویشنز اڈاپٹ کرنے چاہے سیکنڈ ایمپورٹن ٹھنگ یہاں پہ ہمارا زیادہ تر کھرچہ کیونکہ کاؤسٹ آف پروڈکشن یہاں پہ زیادہ رہتا ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی اپنے فیڈ بناتا ہی نہیں ہے فیڈ فارملیشن ہے جو ہم آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ ہماری کشمیرویلی میں بہت سے انگریڈنٹ ایسے ہیں جو ہمیں آج کل سستے میں ملتا ہے جس میں سے ایک تو رائس ہے دان جس کو ہم کہتے ہیں میرے خیال سے چیپ ہی ہے بارہ سو گرہ سو میکنٹل ملتا ہے تو اس سے یا جو ہم ماسٹر روائل کیکس جس کو ہم کھشفل کہتے ہیں وہ ہم ملا سکتے ہیں یا جو بھی ہمیں انگریڈنٹ ملے جس میں ہمیں ویٹ آتا ہے یا میز میز ایمپورٹنٹ کمپوننٹ فیڈ فارملیشن آف آئین ملز تو لوکل ویٹ نیر جو بھی ہمارا ویٹ نیر ڈاکٹر ہے اس کے پاس ہم جا سکتے ہیں وہ فارملیشن کر کے دے سکتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں فیلڈ میں بھی سولہ سو کے نیچے میرے خیال سے کوئی برینڈ والی پیڈ پچاس کلو ہمیں نہیں ملتی ہے اگر ہم آرام سے پچاس کلو فیڈ تیرہ سو میں بنا سکتے ہیں یا ایک ہزار میں بنا سکتے ہیں میرے خیال سے یہ تو ایک خوش قسمتی ہوگی لیکن جب ہم نے کچھ سٹرگل کرنے کا نام ہی نہیں لیا تو ہم کیا کریں گے لیکن امپارنٹ ٹھیک جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ پروڈکشن کاسٹ بہت ہی زیادہ کیونکہ یہاں پہ پوری انٹینسیو فارمنگ ہوتی ہے جو بھی ہمارے پاس کھیت ہے لیکن ہم اس کا استعمال ٹھیک طرح نہیں کرتے جیسے ہم یہاں پہ سائلیج جو ہوتا ہے وہ ہم بازار سے ریڈی میٹ سائلیج یوز کرتے کیا ضرورت ہے ریڈی میٹ سائلیج کی وہ تو اتنا بڑا کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے وہ آرام سے گھر میں کیا جا سکتے ہمیں بچ مکہ مکہ اگانی ہے اپنے کھیت میں اور اسی کو پھر پالتینز یا کسی پٹ میں ہمیں برنا ایک تو ہماری جو ونٹرز میں وہ ایولیبل ہوگا سیکنڈ ٹھیک ہمارا کاسٹ آف روڈکشن دراسٹیکلی ریڈیوز ہوگا یعنی جب تک آپ اپنے فارم میں انوویشنز ایڈاپٹ نہیں کرو گے دوسروں سے تب تک آپ سکسسفل بزنسمن کسی بھی بزنس میں آج کے زمانے میں نہیں بنو گے کیونکہ یہاں پہ تو آج کل کمپیٹشن ہر ایک چیز میں اب جو بھی اپنے بزنس میں کوئی انوویشنز ایڈاپٹ کرتا ہے انوویٹو ایڈیاز ایڈاپٹ کرتا ہے وہی بات یہاں ہماری ڈیری فارمینگ میں ایک یوت کو چاہے کہ اس میں پہلے سروے کرے اپنے ڈیری فارمینگ میں ہماری کشمیر میں ایک ایسے ڈراغل ہے کہ ان سے میسٹیکس یویلی ہماری ڈیری فارمز کرتے ہیں یا لوکل ویٹنیرین سے پہلے ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے کون کون سے میسٹیکس دیں کہ یہاں پہ